آج کل پاکستان کے اندر ایک وبا چلی ہوئی ہے درباروں پہ خودکش حملے ہو رہے ہیں درباروں پہ خودکش حملہ کرنے والوں کا یہ عمل نہ ثواب ہے نہ جہاد ہے نہ ثواب ہے نہ جہاد ہے نہ ان کے اس عمل کا اسلام سے دور کا رشتہ ہے اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کام کرنے والے مسلمان ہو سکتے یہ غیروں کے ایجنٹ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں اسلام نے یہ تعلیم نہیں دی وہاں پر عامت الناس آئیوی ہے معصوم بچے ہیں عورتیں ہیں ان پہ بمبرسانا وہاں خودکش حملے کرنا ان کو قتل کرنا یہ کون سا اسلام ہے جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طاقت نہیں تھی کیا بیت اللہ میں نبی عبادت نہیں کرتے تھے کیا وہاں پر بت موجود نہیں تھے جب تک طاقت نہیں ہاتھ روک کے رکھا اور جب طاقت آئی پھر ان بتوں کو ختم کیا ان بتوں کو توڑا دربار پہ آنے والے قبروں پہ سجدہ کرنے والے ان کو مشکل کشاہ کہنے والے ضرور شرک کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں وہ شرک کر رہے ہیں لیکن یہ کون سا اسلام ہے کہ آپ ان کو آپ کے ذمہ ہاتھ سے روکنا نہیں زبان سے دعوت دینا ہے ہاتھ سے روکنے کا کام اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے جس کو اللہ حکومت دیا کرتا ہے آپ کو تو نیکی کی دعوت دینے کا حکم ہے برائی سے روکنے کا حکم ہے لیکن وہاں معصوم بچوں پر بمب حملے خودکش حملے یہ اسلام نہیں ہے اسلام کی صفید چادر پہ گندہ دھبا ہے لیکن سمجھانے کے لئے ارز کرتا ہوں جب یہ خودکش حملہ کرنے کے لئے وہاں پر آتا ہے بابا جی اس آنے والے کو پہلے ہی کیوں نہیں روک لیتے اس کے خودکش جیکٹ کو پھٹنے سے پہلے ناکارہ کیوں نہیں کر لیتے آپ کے ہاں تو کرامات مشہور ہیں یہ بابا جی کا درخت ہے بابا مسواک توڑنے نہیں دیتا بابا درخت ہلانے نہیں دیتا بابا کوئی چادر اٹھانا چاہے تو اندھا کر دیتا ہے ان دیشت گردوں کو بابا کیوں نہیں روک رہا ان کے ساتھ ملے ہوئے تو نہیں ہیں بابا جی اور اگر نہیں ملے ہوئے اور ان کے اختیار میں سب کچھ ہے عقل سے سوچئے پولیس کو پتا ہے کہ یہ خودکش حملہ کرنے والے آ رہے ہیں اور پولیس ان کو نہ روکے پولیس کو پتا ہے پولیس نہ روکے اور خودکش حملہ آور حملہ کر دے بندے مار دے پھر یہ بات لیک آؤٹ ہو جائے کہ پولیس کو پہلے سے پتا تھا تو کیا خیال ہے گورنمنٹ اس پولیس